موسیقی 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 تو برکہ تھا جب اللہ بل رہا ہے تو میرے دین کی مدد کر میں تیری مدد پر ہوں تو اس مجھے جزبات تھے میرے تو اسی ٹیپ میں میں نے فریق کر رہا تھا تو ہمارے دیور سام محروم انتخال کر گئے تو انہوں نے بھی دلی خدمت کری کم سے کم میری ہو جب پہلے گاڑی تھی وہ بھی نئی گاڑی تھی وہ کارناڈا کوئی لانچ ہوئی تھی گاڑی تاٹا شورم نے میرے پر لانچ کیا تھا تب میں نے وہ گاڑی خرید کر جب میں نے لانچ کیا تو اس کے اندر تقریبا تقریبا چار ہزار جانازی کی سر ویس ہم نے دی اس کا ایک لیکجر انہوں نے مینٹن کر رہے تھے انتخال ہونے سے پہلے چار ہزار جانازی کی سر ویس دی اس کا اندازہ بھی نظر جب میں لیکجر اٹھا کر دیکھا تو بکے بھری ہوئی تھی تب جا کے بعد میں جب وہ گاڑی کا جو دراصل بتانے کا مقصد ہی ہے یہ گاڑی دوسرے کی مہتا کے لیے نہیں ہے یہ خود میری میت کے لیے میں تیار کر رہا ہوں یہ میری آخریت کے لیے میرے گھر بار کے آخریت کے لیے ان کے لیے بنا رہا ہوں کیوں بلت آج میرا لبازی ہوئی ٹھائے کل میں چاہے چل کے جاؤں گا تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا تو مخدر کی تاہہ وہ مل کر رہے گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں آخرت کیسے بنائے تو اس کی میری ایک فکر ہے میرے دوستوں کو ساتھ میں لے کر تمام دوزی میں رہے ہمارے آئیوب صاحب ہوں جو بھی ہو میں کچھ بھی کام کروں میرا ساتھ اتنا سپورٹ کرتے ہیں مجھے آپ کرو ہم ساتھ ہیں آپ کرو ہم ساتھ ہیں تو بس یہ میری خدمت ہے آپ اس سے بھرپور فیدہ اٹھائے انشاءاللہ نمبر خبرستان مل جائے گا انشاءاللہ ہم بھی اس پر ڈسپلے پر نمبر آ جائے گا تو اس کا بھرپور فیدہ اٹھائے تو یہ امید کرتا ہوں میں آپ یہ کام پسند آیا ہوگا شکر ہے بہت 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 شکر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج جو ہے ماشاءاللہ ایک خوشی کا موقع ہے جہاں پر انسانیت کی خدمات کو لے کر اور اسی طرح ہمارے ایمان والوں کی مسلمین کی خدمات کو لے کر اور شہر کے اندر بہت ساری تنظیمیں علایدہ علایدہ فکروں میں آج کام کر رہی ہیں اسی طرح الحمدللہ ہمارے شہر کے جناب اسٹار شفی صاحب بجشتہ کئی برسوں سے یہ جو وہی کل ہے جو موتا کو لے کر جاتے ہیں اس کی جو ہے فکر کرتے ہوئے جہاں تک میں سمجھتا ہوں تقریباً آٹھ دس سالوں سے مسلسل جو ہے اپنی ذات کی وہ گاڑی دے کر بھیکل دے کر موتا کو خبرستان لے جانا پھر تکفین کرنا پھر ان کے گھر والوں کو پھر واپس ان کے مقام تک پہنچانا اور جو جنازہ وغیرہ جو بھی تجزید و تکفین کے سامان ہوتے ہیں ان کو پھر مسجد تک پہنچانا اسی وئی کل میں اس کی خدمات جو ہے الحمدللہ مسلسل دس سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اس کے بعد الحمدللہ جس طرح آپ تمام کو میں بتاتا چلو کہ ہمارا ایک فانڈیشن بھی اوپن ہوا اسی دوران سٹار انڈیا فانڈیشن کے نام سے تو پھر میں مبارک بات دینا چاہوں گا پھر ایک بار شفی صاحب کو کہ الحمدللہ وہی ہے شفی صاحب ہی اس کے فانڈر بھی ہیں الحمدللہ انہوں نے انہیں نے جو ہے اس فانڈیشن کو بنایا ہے فانڈیشن بنانے کے بعد پھر ایک وہی کل بھارت بینس کی ایک شوروم سے خرید کر جس کی تقریباً خیمت جو ہے یہ کام اخلاص کے لئے ہو رہا ہے لیکن ترمے میں آپ کو بتاتا چلو تاکہ دوسروں جو بھی جو ہے اس قسم کے جذبے دوسروں کے دلوں میں بھی پیدا ہو اس کے لئے میں بات بتا رہا ہوں 22 لاکھ ارپیہ تقریباً اس کی لاغت ہے اس کو خرید کر پھر اسٹار انڈیا فانڈیشن کو آپ نے جو ہے یہ ڈونیٹ کر دیا کہ یہ فانڈیشن کے اندر یہ گاڑی رہے گی جس کسی کو بھی ضرورت پڑے گی الحمدللہ گاڑی کے اوپر جو ہے اس کے تفصیل سے نمبر آدھ بھی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ اس کے نمبر آپ کو دیں گے اس کا بلکل کرایا بھی نہیں ہے ڈیزل چارجز بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا میں شکر اوزار ہوں تاریخ شہر میسور اس سے پہلے بھی سٹار انڈسٹریز کے جانب سے اسی طریقے کی ایک گاڑی کا انتظام اور اس نے پانچ سال مہیت کو خبرستان تک پہنچانے کا کام مسلسل کرتا ہے پانچ سال کے بعد کیونکہ پہلی جو گاڑی تھی وہ پانچ سال استعمال ہونے کے بعد پھر اسے بدلا کر نئی گاڑی ہے آج ہمارے سٹار شفی سٹار انڈیا فاؤنڈیشن کے ایک نام سے ایک تنظیم خائم کرنے کے بعد اس چیز کو عوام کے سہولیت کے لیے آج مفکر اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میسور میں تحفظ خبرستان کمیٹی الحمدللہ بہت سارا ایسے کام بھی انجام دیا ہے جس سے لوگوں کو بہت ساری سہولت دے لیے کیونکہ زندے کی خدمت کرنا اس کے مسائل کو دور کرنا اس کا عجر جو شخص ہمارے خدمت لے رہا ہے وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا وہ تلاتا ہے لیکن اسلامی تہذیب میں مردوں کی خدمت کرنا ہے اس کا عجر اللہ کی جانب سے اللہ باخائدہ اللہ جو انسان اس میں خدمت کے منصوبے کے لے کر قام کر رہا ہے چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے اللہ اس کا عجر دے آج الحمدللہ کوویڈ کے دور میں شہر میسور میں ہمارے جتنے بھی خبرستان ہیں خبرستان سے جڑے ہوئے جتنے بھی کمیٹیاں ہیں الحمدللہ انہوں نے جس طریقے سے کام دیا ہے جام دیا ہے یہ باخائدہ اور لوگوں کے لئے ایک مثال شہر میسور میں ہم نے جب جی سی بھی سے لاکر رنہ بوتا کو مدفون کرنے کا سلسلہ جاری ہوا تو اور خبروں کو کالیاز رکھتے ہوئے ہم نے اس کے لئے باخائدہ ایک الگ سے جگہ تہہ کر کر گیا یہ جگہ پور ہونے کے بعد اوٹی روٹ کا خبرستان میں ہمیں شروع کیا رفتہ رفتہ پھر رنہ ان کے خاندار والے جہاں چاہرے ہیں وہاں پہ انہیں یہ کرنے کا بھی ملخطیہ ہے آج باخائدہ دین کے دائرے میں مردوں کو تقدین کرنے کے کام میں یہ جو شوق ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے ساتھ جھوٹ کر کام کرنے والے میں چھوٹے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باخائدہ اللہ کی سب سے بڑی دین شہر میں سکتا ہے میں اللہ سے یہ امید ہے کہ انہ بہت بہاق ہے ہر کسی کو انہ موت کا زیان کا چکنا ہے جہاں بھی ضرورت پڑے گی اسے اور اضافہ کرنے کا موقع ہے تو انہا ضرور کریں گے آج الحمدللہ ہمارے لیے جتنے بھی انہا گھر سے موتا کو انہا چار ختم چلنے کے بعد گاڑیوں کا استعمال کرنے کا ایک عام ہوگا ہے اس لحاظ سے انہا اسے اور مجید طریقے سے کس طریقے سے انہا سہولتیں پرہام کر سکتے ہیں بریزروں کا انہا سہولت بنانا ہے اور خاص طور سے گھسول دینے کے لیے جو لوگ ہیں ان کو بھی تیار کرنے کا کام آج تحصہ سے کبرستان کمیٹی سے نئے طور سے ایک پروگرام بنا رہے اور خاص طور سے خواتین کے لیے گھسول دینے کا کام تلے گھسالن ہمارے پاس بلکل نئی کے برابر ہوگا ہے اس لئے وہ نئے طور سے اس میں پچیس پچیس لوگوں کو تیار کرنے کا کام بھی یہ شوق ہمارے دل میں ہے یہ پکر ہمارے دل میں ہے اللہ سے یہ امید بھی ہے کہ اللہ سب کو پرپور اپنی زندگی جینے کا موقع دے اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتے اللہ سب کو کرنے والی موت تصیب تھے خاصاتی ساتھ اگر کسی کا انتقال بھی ہو رہا ہے تو اللہ ان موتاؤں کا خدر کرنے کے ساتھ ساتھ باقیدہ صحیح جگہ میں تبدیل کرنے کے کوئی کام جو کر رہے ہیں ان خاندان والوں کے ساتھ ہماری جو برچڑ کا جو خدمت ہے اس خدمت کے ذریعے ہے کام آسانی سے ہونے کے دعا دیکھیں میں یوں کہوں گا کہ لوگوں کو شکایتیں ہیں لوگوں کے سامنے مسائل ہیں حکوم ہوتے ہیں جس طریقے سے نشانگی کر کر تکلیف دے رہی ہیں ان باتوں کو ہم اینہ بار بار ظاہر کرتے ہیں لیکن جب خدمت کا سلسلہ آتا ہے تو کام کرنے والے کو کام کرنے بھی نہیں دیتے اور کام کرنے والے کی تنقی کرنا یہ ہمارے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور سے جہاں بائیسوں کو لگانا پڑتا ہے بائیسوں کو لگانے کے لیے بھی میں دانشور لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے تنزیموں کے ساتھ اگر ہاتھ جڑ کر کام کریں تو ان کے دینے کو بھی اللہ خب لے گا اور وہ بائیسا بھی صحیح جگہ ہے تو اس وجہ سے یہ اپیل کرنے کی چیز نہیں ہے اللہ جن کسی کو بھی دل میں جذبہ دیتا ہے ان کو کام کرنے کا بہت سارا موقع ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جہاں اچھا کام چل رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر جم کر اگر کام کریں تو کام کرنے کا ایک مزا اور لکھ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اللہ صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام بھی آنا ہم لوگوں کے ساتھ اور میں اسے ویرل کرتے ہیں انشاءاللہ لوگوں کو سہولت پرام کرنے کے لئے دہفرز ایک کمرستان کمیٹی کا جو نمبر ہے اگر وہاں فون کرے وہ گاڑی یا پھر یہ گاڑی یا شفیق کو کوئی فون کر رہے ہیں تو یہ گاڑی یا وہ گاڑی کسی بھی طریقے سے یہ کو کرنے کا کام کرنے کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے کارے ہاں یہ درمدہ کھل ساتھ شوا سمسکار بنے گاڑی ویتو آگی یا او دے انتست اللہ میلو کیلو انتکان تاپانے ہیں شوا وادا ننترہ اور یہ تینت گاڑی ودیندہ یا او دے تندرہ ہیلے پککٹے ہیں اندرے ریایتین درانوالہ کرپریشنورو چارج مارکنے آپ کو اپنے بھی انتظاراں کرپریشنورو چارج مارکنے کرپریشنورو سمسکار کبراستانی کے ساتھ ساتھستکتہ ایسکتہ 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 ابھیناتس ایسکتہ سماجد اللہ میں ڈھے گا ، میں گھٹی چھے۔ کرشی طور پر اکثر کی طور پر اکثر نہیں ہے شیفیر اور پر دور کا خوند کی طور پر اکثر مجھے مجھے کچھ چھے۔ ہبتر ، رامضہ کرشو مجھے کچھے سال اس کے سن میں موچے موسیقی 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 دن ہے محصور کے اندر تین خبرستان ہیں ایک اگرار میں ایک اگرار میں چھوٹا خبرستان ہے آدمی پیدا ہونے کے بعد مرنا ضروری ہے جب بھی آدمی کی موت ہوتی ہے انتخال ہوتا ہے تو اس کی رشتہ داروں کے سامنے پہلا انتخال ہوتے ہی گھر سے خبرستان تک اس مہید کو کس طریقے تے لے جانا وہ پریشانی رہتی ہے تو آج پلکیشی روٹ کے خبرستان میں تاقوزے خبرستان کمیٹی کے اندر ایک بہترین گاڑی تھی شاید میں سمجھتا ہوں محصور کے لیے ناکافی تھی بہت سارے محصور میں دن کو دن موتیں زیادہ ہوتکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ کے موقع پر ہر گلی میں ایک ایک موت کو ہمارے دن دیکھ رہے تھے تو ایسے موقع پر دکتیں بہت آ رہے تھیں لیکن ایک گاڑی رہنے کی وجہ سے خبرستان والوں کے اوپر ہی بہت پریشانی تھی اور محصور کے سمجھ کے مسلمانوں کے لیے بھی مہیتوں کو کس طریقے سے ہم اس خبرستان کو لے کے جائیں اس کے بارے میں سوچ سے بہت پریشانی تھی ایسے اس موقع پر جناب شفی صاحب شتار شفی صاحب نے آگے بڑھ کر پہلے بھی یہ کام کیے ہیں مہیتوں کو لے کے جانے کے لیے اپنے گاڑیوں کو دے رہے تھے سات سال سے لیکن آج خاص کر ایک نئی گاڑی خرید کر تو اسی کام کے لیے جو وفت کیے ہیں اس کے لیے میں دلی سے میرے دلی سے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں شفی صاحب کو کہ ایک عظیم کام کرے بہت سارے لوگ ہیں دکھائیوے کے لیے کرتے ہیں دوسرے دوسرے کام کرتے ہیں لیکن یہ جو مہیت کو لے کر خبرستان کو جانا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ محصور کے بہت سارے مسلمانوں کی ایک خط تک پریشانی کو انہوں نے دور کیا ہے تو یہ قابل خبول کام ہے قابل تعریف کام ہے میں پھر ایک بار شفی صاحب کا ان کے ساتھ جو بھی عراقین جڑے ہوئے ہیں اس کام کے لیے ان سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ایسا کام اور بھی آنے والے دنوں میں آگے بڑھ کر ابھی ایک ایک دو دو گاڑی لے کر اگر چھوڑے تو ہر خبرستان میں ایک یا دو گاڑی ایسی ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری رہولت ہیں چھوڑے سے میں یہ دلی مبارک باتی دینا چاہتا ہوں اور ان کے تمام جو ساتھی اس میں جور کر ہی حمد اللہ سب نے بہت مہنچ چاہے ہیں اور اپ سے نہیں خریب سات سال سے بھی بہت اچھے خدمات انجام دیئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بہت بہت کام ان سے لینا ہے ہم لوگ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور محسور کے عوام لے بھی خوشی کی بات ہے اسی طرح رامانوجہ روڈ میں بھی جو خبرستان ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے ملتہ دن سے مبارک بجیر سٹار شفیق سب کو دینا چاہتا ہوں اور یہاں پر ہم اچھا پڑا کریں جہزت اپلائی کی ہمگا بھی شکریہ دا لیتا ہوں اسلام علیکم آج میرے دوست سٹار شفیق کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے ہمارے تحفظ خبرستان میں جو کمیٹی اسے پورا کرنے کی کوشش کی ہے میں تمام محسور کے عوام کے جانب سے اور جتنے بھی مرومات کو یہ ساتھ سال سے خدمت کرتے آئیں ان کی جانب سے بھی میں دل کی گہرائیوں سے شفیق صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کام کام میں فرق ہے جو انہوں نے کام کیا ہے خابل تاریف ہے اور جو یہ کام ہے فری میں انہوں نے جو تائے کیا ہے بہت بڑی بات ہے اور یہ کیا بھی سیکنڈ اینڈ گیڈی نہیں شوریم کی برینڈ نیو گیڈی ڈالی گئی ہے صرف انہوں نے مجھے بروچر میں دیکھا تھا اونلی محسور صرف محسور میں لوکل چلے گی گیڈی جو بھی ضرورت مند ہیں شفیق صاحب کو کانٹیٹ کریں ورنہ ہمارے تافو سے خبرستان کمیٹی کو کانٹیٹ کریں ہم ان کو معلوم کرا کر آپ کو ایک ایڈی بھیجیں گے ہمارے تافو سے خبرستان کمیٹی کو کانٹیٹ کریں